اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم اور عالم میں خوش آمدید اور چلتے ہیں سوال کے جواب کی طرف اللہ مسا گزارش یہ ہے کہ پانچ ہزار روپے حق محر کے حوالے سے یہ جو صورتحال سامنے آئی تو لگتا یہ ہے کہ غالباً میاں بیوی کے درمیان کچھ تقرار کچھ زید کچھ ایسی صورتحال ہے ورنہ انہوں نے خود بتایا کہ اللہ کے خضل و کرم سے خوشحالی ہے گھر میں اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو ایسے میں پانچ ہزار روپے کی آج کل جو وقت اور حیثیت ہے اس پس منظر میں کچھ بھی نہیں ہے بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ خاتون جو ہیں انہوں نے کم از کم اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ معاملہ سیٹل ہو جائے ویسے تو میں چاہوں گا کہ اگر ان کے شوہر اتفاق سے کہیں یہ بات سن رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی انا کو پس پشتال کے پانچ ہزار روپے ادا کر دیں اور جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے ادم موجودگی میں تو میں ارز کروں گا کہ معاف کرنے کا اصل مزہ تو ادم موجودگی ہی میں ہے کیونکہ سامنے معاف کرنا وہ تو ایک طرح سے احسان جتانے والی بات بھی ہو جاتی ہے بس اوقات کچھ اس سے ریوارڈ لینا یا کچھ اور جتانے والی بات تو وہ اگر ان کی ادم موجودگی میں اپنے رب سے اپنے دل سے یہ بات کر لیں کہ میں نے ان کا یہ حق اپنا حق مہر ان کو معاف کر دیا اور میں ان کو کلیم نہیں کروں گی اور آخرت میں ان سے تقاضہ نہیں کروں گی اور مولا میرے اس حق کی وجہ سے ان کو نہ پکڑنا تو یقیناً وہ اس سے سبودوش ہو جائیں گے مجھے یہ لگتا ہے اللہم صاحب کہ اگر ایک مرتبہ آپ کی بات سن کر وہ پانچ ہزار روپے اگر دے دیں گے نا وہ واپس وہ لیں گی بھی نہیں وہ خود ہی ان کو واپس کر دیں گے مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ وہ صاحب آپ کی بات کاش سن لیں اور وہ دے دیں جی یہاں تک ڈکس اب اس سے یہ اس سوال سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے لوگوں کو اکثریت کو مسائل کا علم نہیں پتا دین کا علم نہیں ہے اور مہر کے حوالے سے بھی اور نکاح کے مسائل کے حوالے سے بھی ہمارا یہ ایک علمیہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو خواب و مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کو اسلامی تعلیمات کا اور احکامات کا پتہ نہیں ہے یہ مہر جو ہوتا ہے شریع طور پر یہ قرض ہوتا ہے مرد کے ذمہ اگر کسی مرد نے یہ مہر ادا نہ کیا اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ اس کے ذمہ قرض رہے گا اور اس کے اس ترکے کو اور جائدات کو اور وراست کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پہلے یہ قرض ادا نہ کیا جائے اور اگر وہ بغیر اس کے یہ جائدات تقسیم ہو گئی تو وہ شرن غلط ہوگا اس لیے کہ انہوں نے پہلے قرض ادا کرنا ہوتا ہے بعد میں وارثوں کو حصہ ملتا ہے یہ میت کے ذمہ جو قرض ہوتا ہے ایک تو اگر وہی صاحب ہماری یہ بات سن رہے ہیں تو ان کو بھی اس مسئلے کا علم ہو جانا چاہیے اور اس پروگرام کے ذریعے تمام ناظرین اور سامعین کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ مہر جو ہوتا ہے یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے کوئی مذاق نہیں ہے کہ دے دیا دے دیا نہ دیا تو نہ دیا یہاں تو انہوں نے تقاضی کر لیا کتنی عورتیں ہیں جو تقاضی نہیں کرتیں جو عورتیں تقاضی نہیں کرتیں ان کے خامدوں کے ذمہ بھی وہ مہر قرض رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی بیوی کو ادا نہ کر دیں یا ان کی بیوی ان کو معاف نہ کر دیں ایک تو اس مسئلے کا علم اس زمن میں آیا محترمہ نے پوچھا اچھا ہوا ہے اس مسئلے کا اظہار ہو گیا دوسرے یہ بھی کہ مہر جب رکھا جائے تو اس وقت میں بہت سے لوگ دکھلاوے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا مالدار ظاہر کرنے کے لیے بڑا بڑا مہر باندھ دیتے ہیں ہاں دی مہر کتنا ہو کہا دی پچاس لاکھ بیس لاکھ جبکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دینا تو ہے نہیں صرف یہ ہے کہ یہاں فیملی میں اور لوگوں میں یہ ہو کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے ہمارے ہاں ہم افرات و تفرید کا شکان ہے یا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مہر کہتے ہیں جی چار سو روپے رکھ دو پان سو روپے رکھ دو یا بتیس روپے آٹھ ہاں ہے آج کل حالانکہ بتیس روپے مہر نہیں بند ہے تو یا بتیس روپے اور یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ پچاس لاکھ دس لاکھ دو لاکھ پندرہ لاکھ اور دینے کی نیت نہیں ہوتی اور بتیس روپے میں خطہ کلامی ہو رہی یہی نبی کی سنت یاد آ جاتی ہے رسول نے بتیس روپے رکھے تھے تو ہم بھی رکھیں حالانکہ یہ چاندی کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے اور آج بتیس روپے مہر نہیں تو اس لحاظ سے اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جو بھی مہر مقرر ہو وہ مقرر کیا جائے جس کو ادا کر سکے اور جس کو ادا کرنے کا ارادہ ہو اور جو مہر بھی مقرر ہو گیا وہ جب تک ادا نہیں کرے گا وہ خامن کے ذمہ قرض ہوگا حتیٰ کہ موت سے بھی وہ قرض ساکت نہیں ہوگا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورت معاف کرنا چاہے وہ خامن سامنے ہو یا نہ ہو علامہ صاحب نے فرما دیا مسئلہ یہی ہے کہ اس میں شرن کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ اس کی عدم موجود کی اس کو معاف کر دے بلکل ٹھیک ہے سوال یہ ہے ناظرین آج کا کہ عمرے کا ٹکٹ کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں آپشنز آپشن نمبر ون چھبیس آپشن نمبر ٹو اٹھائیس آپشن نمبر تری تیس ٹپلے لکھنے کے بعد اس پیس دے کر آپ جو بھی آپشن درست سمجھتے ہیں وہ فور سکس فور سکس پرسینٹ کر دیجئے لیکن اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کتابوں کا سیٹ جیتنا چاہتے ہیں ناتوں کی سی ڈی آٹوگریف کے ساتھ تو سوال سن دیجئے حجرت کے وقت حجرت کے وقت بھی نام ویسے پوشیدہ ہے نام بہت آسان ہے اور بہت سے اب تک پہنچ چکے ہوں گے اس سوال کی جواب تک جلدی سے اس ام ایس کر دیجئے چپلے لکھنے کے بعد اس پیس دے کر پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر سینڈ کر دیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم کون صاحب بات کریں حامد علی صلید زلکرلین قازمی بات کروں اعتباد سے جی زلکرلین صاحب کیسے آپ خیریت سے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم میری ایک گھڑ لک ہے کہ میری آپ سے بھی بات ہو رہی ہے اور حامد صلید قازمی صاحب بھی موجود ہیں اور حنید جلندری صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ میرا جو کوششن ہے وہ حامد صلید قازمی صاحب سے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کیا یہ پاکستان میں پاسیبل ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی مساجد ہیں ہمارے ملک میں ان کو جمعہ یا بڑا ایوئنٹ جیسے عید الفطر ہے یا عید الحرہ ہے اس پہ ہماری جو منسٹری آف فیلیجی سفیحز ہے وہ ان کو ایک سیک ٹاپک دیں جس کے اوپر جو بھی علماء ہوں وہ ڈیبیٹ جت قریر کر سکیں تاکہ اس سے یعنی کہ فرقہ ورانہ طور پہ پھیلے نہ فرقہ ورانہ اور سپیشلی سیکشن ازم کو اموت کرنے کے لیے یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا خطبہ حکومت کی طرف سے لکھا ہوا ہے جیسے اور سعودی عرب وغیرہ میں ہوتا ہے ہاں جی دوسرہ اور دوسری باتیں کہ کیا میں حامد صریف قازمی صاحب کو اپنے دادا کی ایک تصنیف تذکرہ اولاد امام موسیٰ قازم گفت کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ میں کس رین پر پہنچا سکتا ہوں جی علامہ صاحب بتائیں گے جناب پہلے تو میں ان کا شکر گزار وہ بھی قازمی اور حضرت امام موسیٰ قازم کے حوالے سے وہ اپنے بزرگوں کی تصنیف عطا فرمانا چاہتے ہیں میں اس کے لیے پہلے تو ان ایڈوانس شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور جہاں تک انہوں کا پہلا سوال ہے میں ارز کروں گا کہ بہت سی حکومتیں اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ یہاں پر ملک میں یہ فرقہ واریت نہ پھیلے تنازع نہ ہوں ایک دوسرے پر کیچر نہ اچھالا جائے اور سنجیدہ قسم کی گفتگو ہو اور جمعہ کی جو تقاریر ہیں وہ ایسی ہوں جس سے عوام فائدہ اٹھائیں اور ایک ہارمنی پیدا ہو لیکن اس کو بہت سے علماء یا بہت سے مکاتب فکر یا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنی آزادی کے خلاف ایک منصوبہ تصور کرتے ہیں تو اس پر منظر میں میں یہ ارز کروں گا کہ اتفاق سے جالیندی صاحب بھی تشریف فرما ہے پورا بورڈ موجود ہے جی الحمدللہ تو اس پر ایک کنسنسس اگر ڈیویلپ ہو جائے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور جس طرح سے انہوں نے شروع کی تھی بات میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ایک لکھا ہوا خطبہ ہو اگر ٹاپک ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے یعنی ٹاپک ایمانیات سے مطالب ایمانیات سے مطالب ایمانیات سے مطالب ٹاپک ہو اور اس ٹاپک میں پھر ظاہر ہے کہ ذرا تھوڑی سی نکتہ سنجی کی گنجائش بھی ہوتی ہے پھر آدمی کو اپنے علم کے اظہار کا موقع درست سروا ہے پھر اس کی اپنی رائے بھی سامنے آتی ہیں ملکو صحیح لیکن اگر ایک سیدھی سادھی لکھی ہو جائے تو پھر لوگ خاص طور پر جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لکھی ہوئی چیز تو کوئی بھی پڑھ دے گا اس کے لیے یہ اتنا کتابیں کتابوں کا کیڑا بننے اور مکتم اور ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے بس یہ بڑھوانے کے لئے چھیک اس لیے لیکن اس کے لیے علماء کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے اور جہاں تک انہوں نے فرمایا مجھے کیسے عطا فرمائیں گے تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں گا میرا خیال ہے آپ کی معرفت بھیج دیں گے اچھا ٹھیک ہے بالکل صحیح آپ مجھے بھجوا دیجئے میرے لئے خود عزاس کی بات ہوگی کہ پہلے مجھ تک پہنچو اور پھر میں اللہمہ صاحب کو دوں